ابھی سمیدھان باقی ہے ہمارا گھر جلایا مار ڈالا آبرو لوٹی ستمگر ہوش میں آ دیکھ ابھی جان باقی ہے یہ دھرتی ہے شیواجی کی پھلے مہراج کا گلشن ابھی امبیٹ کر کے کاموں کا سمبان باقی ہے میرے خواجہ کا ہندوستان نظام الدین کی دلی انہی ولیوں کی چوکھٹ سے وطن کی شان باقی ہے آج آٹھ دسمبر کو بھارت بند ہے کسانوں کی طرف سے کال دی گئی تھی کسانوں کے سمرتن میں پورے دیش میں الگ الگ جگہوں پر مارکیٹ بند ہے دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے کسانوں کے سمرتن میں سرکار نے جو ان کے ویرود میں قانون لے کر آئے ہیں کسانوں کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اس ویرود میں شانتی پور وقت طریقے سے ہمارے دیش کا جو کسان ہے جو انہیں داتا ہے وہ دیش کے الگ الگ حصوں میں سرکار کا ویرود کر رہا ہے اور اسی ویرود کے سمرتن میں آج دیش کے الگ الگ حصوں میں پورے بھارت میں اپنی اپنی دکانیں لوگوں نے بند کی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تم بندوں کی مدد کرو گے تو تمہاری بھی مدد کی جائے گی مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہو گے تو پھر تم بھی مظلوم ہوگے تو تمہاری بھی مدد کی جائے گی حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو کسان آیا اور اس نے کہا کہ بابا میری زمین پر کسی گورنر نے قبضہ کر لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ دلی میں بادشاہ کے یہاں میری سفارش لگاتے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے میں خط لکھ دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے کسان کے نہیں مجھے خط سے کام نہیں سلے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دلی چلیں اسی نوے سال کے عمر ہے حضرت خاجہ غریب نواز کی آٹھ دن کا سفر ہے اجمیر شریف سے دلی کا غریب نواز ایک ہندو کسان کے لیے اجمیر سے دلی کے لیے نکلتے ہیں اور جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تشریف لارے ہیں تو وہ شہر سے باہر نکلا غریب نواز کا استقبال کرنے کے لیے اور وہ جب ملاقات ہوتی ہے تو غریب نواز سے عرض کرتا ہے کہ حضور آپ نے بتا دیا ہوتا تو میں آپ کے خط پر ہی اس زمین کو آزاد کرا دیتا حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین تو آزاد ہو جاتی مگر اس ہندو کسان کے دل کو تسلی کیسے مل پاتی اس لیے ہمارے پیچھے جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ غریب نواز مسجد ہے اور یہ جو لوگ ہمارے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ مورانہ مزاد مشریف صاحب ہیں امام صاحب ہیں غریب نواز مسجد کے ہمارے صدر صاحب ہیں اور باقی تمام ذمہ داران ہیں ہمارے تمام بھائی ہیں غریب نواز مسجد کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر ہم غریب نواز کے مشن کا صحیح ہوگی ہو کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے غریب نواز کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ ہم پورے دیش کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس دیش کے کسانوں کے ساتھ ہیں انداتاؤں کے ساتھ ہیں اور جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے نائنصافی ہو رہی ہے کسان تقریباً پچھلے تیرہ دنوں سے دیش کی راجدھانی دلی کے الگ الگ بورڈرز پر ہیں اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے ٹھٹوٹی سردی میں تمام چیلنجز کو فیز کر رہے ہیں لیکن سرکار ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے سرکار ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور کسانوں نے بھی یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم کسی بھی طور سے اپنی زمینوں کو آزاد کرا کر کے رہیں گے اور جو سرکار کی نیتی ہے کہ وہ ادھیوک پتیوں کو ان کی فصلوں کی قیمت ادا کرنے کی بات کر رہی ہے فصلیں تو کسان لگائیں گے کھیتی کسان کریں گے لیکن ان کھیتی کا اور ان فصلوں کا جو دام ہے وہ ادھیوک پتی تیہ کریں گے کسانوں کو اس طرح کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس طرح کے بل کو واپس لینے کی کسان لگتار بات کر رہے ہیں سرکار ان کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے اس لیے غریب نواز مسجد سے ہم یہ آواز دیتے ہیں چونکہ ہم بھی کسان پریوار سے آتے ہیں اور دیش کے جو تقریباً اسی فیصد آبادی ہے وہ کسانوں پر نربھر کرتی ہے اور دیش کے جو تقریباً تقریباً سو فیصد لوگ ہیں وہ انہی کسانوں کی کی ہوئی محنت سے اناج کھاتے ہیں وہ انہی کسانوں کی اگائی ہوئی سبزیوں کو کھاتے ہیں اس لیے ہم کسانوں کے سمرتھن میں ہیں اور پوری طرح سے کسانوں کے سیوگ میں غریب نواز کے مشن کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں کسان جہاں بھی آواز دیں گے ہم پہنچیں گے ان کی آواز کے ساتھ میں آواز ملا کر اور یہ سرکار جو ان کے خلاف کر رہی ہے یہ یقیناً بہت غلط فیصلہ ہے اور اس غلط فیصلے کا ہم بھی شاندی پروق طریقے سے ویروت کرتے ہیں کسی بھی طرح کی ہنسا نہیں ہونی چاہیے ہمارے دیش میں یہ آزادی ہے لوگ تانتریک ویوستہ میں کہ اگر آپ سرکار کے کسی فیصلے سے اصحیمت ہیں تو وہ پروٹیس کر سکتے ہیں آندولن کر سکتے ہیں شاندی پروق طریقے سے لوگ تانتریک دائرے میں رہتے ہوئے اس لیے ہم کسانوں کے سمرتن میں سرکار کے ویروت میں یہ آندولن مسجد کے دروازے سے کر رہے ہیں سرکار کو یہ بات سننی ہوگی کیونکہ کسان مرنے کے لیے تیار ہے مگر اپنی زمینوں کو ادھیوک پتیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کسانوں کا فیصلہ یہ ہے کہ جب فصلے ہم لگائیں گے تو ان فصلوں کا فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے یہ فیصلے کا عدھیکار کسی ادھیوک پتی کو نہیں ہوگا ہمارے بڑوں نے چاہے وہ سخدے ہوں راجگرو ہوں اشفاق اللہ خان وارسی ہوں اللامہ فضلہ خیر آبادی ہوں یا پنڈی ترام پرسات بسمیل ہوں انہوں نے اس دیش کے لیے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ ہماری زمینوں کو پھر سے غلام بنا لیا جائے اور جو کسان ہیں ان کی فصلوں کی قیمت ادھیوک پتی ادا کرنے انہوں نے اس دیش کو آزاد اس لیے کرایا تھا کہ ہماری آزاد زمینیں ہوں آزادی کے ساتھ میں ہم کھیتی کر سکیں اور ہم آزادی کے ساتھ میں اپنی کھیتیوں کا دام تے کر سکیں اس لیے منڈیوں کے فیصلے کھیتیوں کے فیصلے ادھیوک پتی نہیں کریں گے سرکاریں نہیں کریں گی بلکہ جو محنت کرتا ہے ان فصلوں کا بھی فیصلہ وہی کسان کرے گا اور ہم کسانوں کے سمرتن میں ہیں اور سرکار کی اس نیتی کے ویرود میں ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ